اولمپیان منورر زمان قوم سے جدہ ہوئے چوبیس سال بیٹھ گئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ عظیم کلاری آج بھی آقی کے میدانوں پر راج کر رہا ہے 1964 اسوی سے 1985 تک انہوں نے بحیثیت کلاری اور کپتان بین الاقوامی سطح پر اپنے شاندار کل کے ذریعے ملک کا نام روشن کیا اور سبز الائی پرچم لہرائیا منوررل زوان نے اپنے آقی کے کیریئر کا آگاز 1964 میں گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کاراچی سے کیا اور دو ہی برس میں اپنے شاندار کارکردی کے باعث پہلے مرتبہ کاراچی زون میں سیلیکٹ ہوئے اور دو یا تین سال کے محنت کے بعد 1970 میں قومی آقی کے کیمپ کے لیے جو کہ پشاور میں منقض ہوا اسی سال قومی آقی ٹیم میں بطور اسٹینڈ بائے منتقب ہوئے اولمپیان منوررل زمان نے بین الاقوامی سطح پر اپنے کیل کا آگاز 1970 میں ہونے والے والکپ جو بارسلونا اسپین میں منقض ہوا تھا ان کی شاندار کارکردی کے عوالے سے والکپ میں سین فینل میں منوررل زمان کے واحد گول کے ذریعے جو ویننگ گول تھا پاکستان کو فائنل میں سونے کا تمگہ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا منوررل زمان کی کوششوں کے ذریعے 1972 میں اولمپک میں پاکستان نے چاندی کا تمگہ جیتا تھا منوررل زمان پاکستان کے طرف سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کلاری تھے ان کی شاندار کارکردی کے باعث اسی سال والکپ کے لیے ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا منوررل زمان نے اپنے شاندار کارکردی کا مظاہرہ جاری رکھتے ہوئے قومی ٹیم کو مزید کامیابی دلانے میں 1974 میں نیوزی لینڈ میں گولو سیسٹر شاہی فیسٹیول میں سونے کا تمگہ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا اسی سال ایشن گیمز جو کہ تائران میں منقض ہوئے تھے منوررل زمان کو شاندار کارکردی کے باعث ایشن الیون کے لیے منتقب کیا گیا اس ٹیم نے یورپ پاکستان اور بھارت کا کامیاب دورہ کیا 1975 میں قومی آگی ٹیم نے تیسری وال کپ جو کہ ملائشیا میں ہوا تھا منوررل زمان نے شاندار کل پیش کرتے ہوئے پاکستان کو چاندی کا تمگہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا منوررل زمان نے قومی ٹیم کی فتوات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 1976 میں اولمپک گیمز کینیڈا میں منقض ہوئے گو اس اولمپک میں پاکستان نے کانسی کا تمگہ حاصل کیا لیکن منوررل زمان نے پاکستان کے طرف سے سب سے زیادہ یعنی چے گول کرنے کا اعزاز حاصل کیا قومی آگی میں 1976 میں قائد عظم ست سالہ ٹرافی کے میچ منقضہ لاور میں منوررل زمان نے حصہ لیا جس میں پاکستان ٹیم نے سونے کا تمگہ حاصل کیا منوررل زمان نے 1978 میں چھوتا ورلگ کپ ارجنٹینہ بیونس آئرس میں حصہ لیا اور قومی ٹیم نے سونے کا تمگہ حاصل کیا 1978 میں ایشن گیمز بینکاک میں منقض ہوئے جس میں منوررل زمان نے فائنل میں جیتنے والا گول کیا جس کے نتیجے میں قومی ٹیم نے سونے کا تمگہ جیتا اور اس شاندار کارکردی کے باعث منوررل زمان کو مینف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا اسی سال پہلے چیمپئن ٹرافی جو لاور میں ہوئی اس میں منوررل زمان قومی ٹیم کے طرف سے کیلے اور سونے کا تمگہ حاصل کیا منوررل زمان 1989 میں قومی ٹیم کے نائب کپٹان مقرر ہوئے اور اپنے شاندار صلاحیتے کے مظاہرہ کرتے ہوئے قومی ٹیم نے ہزرڈ اور والل کپ آگی ٹورنمنٹ پرت آسٹریلیا میں شرکت کی اور سونے کا تمگہ حاصل کیا منوررل زمان نے 1980 میں ایک اور بہت بڑا اعزاز حاصل کیا جب انہیں قومی ٹیم کا کپٹان مقرر کیا گیا جس کے بعد منوررل زمان کے حاصلے اور بلند ہوئے نے شاندار کارکردگی میں قومی آکی ٹیم کو دوسری مرتبہ چیمپئن ٹرافی کو کراچی میں 1980 میں ہوئے تھے جیتے اور سونے کا تمگہ حاصل کیا اسی سال ملیشیا میں ایک پانچ ملکی بین الاقوامی ٹورنمنٹ ہوا جو منوررل زمان کی قیادت میں قومی ٹیم نے جیتا اور سونے کا تمگہ حاصل کیا منوررل زمان کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے کینیا اور زمبابوے کا دورہ کیا اور تمام میچوں میں کامیابی حاصل کی مزید بران منوررل زمان کی قیادت میں پاکستان آکی ٹیم نے مجموعی طور پر 21 میچز کے لئے اور تمام کے تمام میچ جیتے جو کہ منوررل زمان کے لئے سب سے بڑا عزاز ہے منوررل زمان نے 1971 سے 1980 تک قومی آکی ٹیم کے مسلسل 20 سال تک نمہندگی کی اس دوران 130 بین الاقوامی میچز میں شرکت کی اور 60 سے زائد گول اسکور کیے جن میں دو اولمپک اور تین والکپ دو ایشیا گیمز اور دو چیمپئن ٹرافی مزید بران بہت سے بین الاقوامی ٹورنمنٹ شامل ہیں جن میں منوررل زمان نے اپنے شاندار کل کے ذریعے بین الاقوامی کاس طور پر فلویک کے ایسیت سے ملک کا نام روشن کیا منوررل زمان جو چھوٹے قط کے ایسیت سے اپنی پہچان رکھتے تھے انہوں نے دنیا آکی کے میدان میں بڑے بڑے پہاروں کو ریزہ ریزہ کیا لیکن ان کے سلائیتوں کا اطراف حکومت نے نہیں کیا بلکہ قومی آکی کے ناقودہوں نے مسلسل نظر انداز کیا لیکن انوررل زمان پر قسمت ایک مرتبہ پھر مہربان ہو گئی 1982 اور 1983 اسوئے میں قومی آکی ٹیم کا کوچ اور 1984 اور 1987 میں ٹیم کا سیلیکٹر بننے کا شرف آسل کیا لیکن آلات کی ستم زرفی دیکھئے کہ دنیا آکی کے میدانوں میں ملک کا نام اور پرچم بلند کرنے والا اپنے ہی شہر میں بیسیت کوچ کسٹم آکی گراؤنڈ پر 28 جلائی 1994 کو کلاڑیوں کے ساتھ کیلی کیل میں چائے کے وقفے میں اپنے دیرینہ دوست علمپین اسلال ادین کے کاندوں پر موت کے نیند سو گئے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو ساتھی کلاڑیوں اور لاکھوں مداؤں کو سوگوار کر گیا آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک بھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں آپ ہمارے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھتے ہیں کسی اور دن کسی اور ٹوفک کے ساتھ تب تک اپنا قیال رکھیں اللہ حافظ